بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت پورے پاکستان میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے گہمہ گہمی سی پڑی ہوئی ہے ہر بندہ سینٹ کے الیکشن کو دیکھ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں انکلوڈنگ پرائیم نیسٹر اور پیسہ بھی خوب خرچ کیا جا رہا ہے تقریباً چالی سے پچاس کروڑ پہ تک ایک ایک ووٹ کو خریدا جا رہا ہے پنجاب کے اندر سینٹ کے الیکشن ہوئے اور سینٹ کے جو الیکشن یہاں پر ہوئے اس میں بلا مقابلہ جو گیارہ اراکین جو ہیں وہ منتقیب بھی ہوئے اب قومی اسمبلی کے اندر الیکشن ہے اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں کون جیتے گا کون میدان سجائے گا کون ہارے گا یہ تو اب قابل از وقت ہے لیکن زیادہ چانس کس کا ہے اس کی بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان کی سینٹ جو ہے وہ خرید و فروخت کی ایک منڈی بن چکی ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ خفیہ پیلٹ اور جو اپن بیلٹ سسٹم ہے یہ کیا چیز ہے یہ کسی کا نام ہے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے ان دیروں میں صدارتی آڈیننس ایک بڑا مشہور ہوا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ہم جو سپریم کورٹ اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیا حکومت جو ہے اس کی جو الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اس کے جانے کی دن آگئے ہیں یا اس کا انفلوینس کم ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سینٹ کے الیکشن میں جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ کس لیول کی ہو رہی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا کس کو ہوگا فائدہ تو سب سے پہلے ہم بات اسی پر کر لیتے ہیں کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے کیا ہارس ٹریڈنگ بیسیکلی ایک ترم استعمال کی جاتی ہے اور یہ ترم استعمال کی گئی تھی امریکہ کے اندر امریکہ میں سب سے پہلے سیونٹی نائنٹی یعنی سترہ سو نوے کے اندر ان کا جو صدر کا نام تھا تھامس جوفرسن اس نے دو بہت بڑے ووٹر خریدے تھے ایک ووٹر کا نام تھا الیکزینٹر ہیملٹن اور دوسرے کا نام تھا جیمز میڈیسن ان دونوں کو اس نے خریدا اس لیے کیونکہ ایک کیپیٹل کو دوسری لگا پہ منتقل کرنا تھا تو انہیں اس نے ان دونوں ووٹرز کو خرید کر کیپیٹل کو منتقل کر لی اس وقت جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے اس ترم کو استعمال کیا تھا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے اسی کے ساتھ بقاعدہ طور پہ ایک سیاسی اس کا استعمال اس وقت اس سے اسطلاح کا کیا گیا کہ جب نیو یارک ٹائمز نے 1893 کے اندر اس ترم کو استعمال کیا کہ بہت سارے لوگ جو عراقین اسملی ہیں ان کو خریدتے ہیں اور اس کو انہوں نے ہارس ٹریڈنگ سے تشبیح دے دی اب یہ ایک ہارس ٹریڈنگ ہے اس ملک کے لیے مرمٹرے کا مقام ہوتا ہے اس ملک کی اخلاقیات کا سیاسیات کا جمہوریت کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ جس ملک کے اندر اس طرح سے ہارس ٹریڈنگ ہو اور پاکستان بدقسمتی سے ایسے ممالک میں شامل ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمارے موجود جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے اور کسی بھی ہاتھ تک چلے جاتے ہیں ایک اقتدار کے لیے سیٹ حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے اگر ہم چھوٹے پھر مانے پہ دیکھیں تو جس طرح سے زمنی الیکشن ہوا ڈسکا کے اندر ہیں نے سیمٹی فائیو کا الیکشن جس میں کھلم کھلا ایک بدماشی بھی کی گئی تھی اور لوگوں کو تھریڈ بھی کیا گیا تھا اور ووٹ کاؤس کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا اور جناب اس میں بلکل ایسے جیسے کسی وقت بارہ مئی کو ایک پلیٹیکل پارٹی نے کراچی میں دنگا فساد کیا اسی طرح اس تاریخ کو دوبارہ سے یہاں پر دھرائے گیا تھا خیر یہ ایک اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا جاتا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اس طرح سے جب آپ ووٹ خریدیں گے تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح آپ اس ملک کے اندر کرپشن ختم کر سکتے ہیں فار ایزمپل ہم بات کرتے ہیں جی کہ پی پی ایسی جو ہے یہ بڑا کرپٹے دارا ہے ابھی حال ہی میں جو لیکٹرشپ کی ایک انہوں نے اس طرح سے کہانی چلائی ہے اور اس میں اتنی بڑے پیمانے پر انہوں نے دھاندری کیا کرپشن کیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ کئی سالوں سے کر رہے تھے اب تو وہ پکڑے گئے ہیں تو اب اتنی بڑی جو ڈاکہ زنی ہے اور یہ چوری پی پی ایسی نے کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے روک سکیں گے کہ جب ہمارے عربابی اختیار ہی ان باتوں میں شامل ہوں گے اور اتنی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کرپشن کریں گے لہٰذا یہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے ہاؤس ٹریڈنگ ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ایک شخفافیت والے عمل سے اس طرح کے اسی طرح ابھی الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو پرانے طریقہ کار کے مطابق تھا اسی مطابق ہم کریں گے بہت سارے اس میں ہمیں دیکھنے کو مرنے ہیں کہ کس طرح سے خفیہ بیلٹ سسٹم ہو یا اوپن رائے دہی ہو اس کا استعمال کس طرح سے ہو تو اس کے لیے تو اپوزیشن کا یہی رول پلے تھا کہ خفیہ ہونا چاہیے اور کچھ حکومتی عراقین کہہ رہے تھے کہ اوپن بیلٹ سسٹم کا استعمال ہو تو یہ کیا چیز ہے ایکچلی یہ ترم استعمال ہوتی تھی بہت پرانے دور میں جو انشینٹ گریگ پیریئر تھا اس وقت لوگوں سے ان کی رائے لی جاتی تھی پوچھا جاتا تھا سوال کیا جاتا تھا بتائیں یہ قانون سازی کرنے لگے ہیں آپ کو مرضور ہے یا نہیں مرضور یا کوئی ریفرینڈم ہونے لگتا تھا یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی رائے شماری کا کوئی کام تھا تو وہاں پہ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے تو اپنے رائے کا اظہار کرتے تھے یا پھر آج کا موجودہ دور میں مائی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ سارا ایوان اس کو سن سکے لیکن یہ طریقہ کار ابھی پسند نہیں کیا گیا حالانکہ ایک صدارتی آرڈیننس بھی ایشو کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ حکومت میں چونکہ اس حکومت نے شاید تاریخ میں اتنے زیادہ پریزیڈنشل آرڈیننس ایشو نہ ہوئے ہوں کہ جتنے اس حکومت کے دور میں ہوئے ہیں اب بھی یہ کوشش کی گئی کہ اس طریقہ کار کو روکا جائے اور اوپن بیلٹ سسٹم جو ہے اس کو جاری کیا جائے اس کے مطابق الیکشن ہو لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکا بہرحال یہ ایک علیدہ سے ایشو ہے سپریم کورڈ نے بھی اس میں ایکشن ہی اور انہوں نے کہا کہ جو آئین کا جو آرٹیکل ہے آرٹیکل دو سو چھبیس اس کے مطابق آپ کسی بھی قسم کی جو اوپن بیلٹ سسٹم کی کاروائے ہیں یہ نہیں کر سکتے بہرحال الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ آپ نئی ٹیکنیک سے استعمال کریں تاکہ ہم بہت حد تک ممکنہ حد تک اس کرپشن کو اور اس داندلی کو ہم روک سکیں اب ہم بات کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں آرڈیننس کیا ہوتا ہے آرڈیننس بیسیکل ایک حکم انامہ ہوتا ہے آرڈیننس کسی بھی ریاست کے ہیڈ آف سٹیٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے صدر مملکت کی طرف سے جاری کیا رہتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں ہو رہا تو پھر صدر اپنی سواب دیر پہ ایک ایسا آرڈیننس یاری کرتا ہے کہ جو آپ کے ملک میں ایک قانون کی حصیت رکھتا ہے اور اس کی مدد جو ہے وہ چار مہینے کے لیے ہوتی ہے اگر تو چار مہینے کے اندر اندر پارلیمنٹ کا اجلاس ہو جائے تو اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ کی مرضی ہے کہ منظور کر لے یا اگر پارلیمنٹ اس کو منظور نہیں کرتی تو چار مہینے کے بعد آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے اب ہم سینٹ کی طرف ہی آتے ہیں تو سینٹ میں جو ایک مدان سجنے والا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی جیت ہوگی میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ اور جو آپوزیشن ہے اس کے اندر کافی فلیکسیبیلٹی آگئی ہے تو زیادہ چانس یہی لگ رہے ہیں کہ یوسف رضا گلانی جو ہے وہ یہ مدان مار لیں گے لیکن چونکہ دوسری طرف بھی عبدالحفیش شیخ ہیں اور ان کا آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے اور پاکستان نے آئندہ کرزاجات بھی لینے ہیں کسٹیں بھی لینی ہیں تو آئی ایم ایف کی وجہ سے عبدالحفیش شیخ کے چانس بھی ہم زیادہ دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے بہرحال یہ تو ابھی کل ہی پتا چلے گا کہ کون میدان مارتا ہے کون اس کو میدان میں آتا ہے اب اگر ہم آخر پہ اس حوالے سے بات کریں تو میرا خیال ہے یہ جو الیکشن ہے یہ بھی شفاف طریقے سے صاف طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ ہم کرپشن کو اس ملک کو کرپشن سے پاک کر سکے اور کرپشن کی روک تھام ہم کر سکے اگر ہم اوپر لیول پہ کرپشن کو نہیں روک سکیں گے تو ہم نیچنے طبقے کو بھی اس بات پہ کبھی بھی راضی نہیں کریں گے کہ آپ کرپشن کو چھوڑ دو یا کرپشن سے آپ پیچھے ہٹ جاؤ لہٰذا ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ایک اچھا اپنے ملک کا وفادار و نظریاتی ملک کا ایک شہری ہونے کے ناتے ہمیں ان چیزوں کا خیار رکھ کے اس ملک کے لیے اپنے خدمات کو سارا انجام دینا چاہیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اسلام علیکم